امید ہے تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارا ٹوپک ہے دی دانِ امعا یعنی کہ یہ کہتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کو یہ تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کینچوے ٹائپ ایک ہوتے ہیں قدو دانے ایک ہوتے ہیں چنونے ان کا جو ہے کینچوے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی آنٹ میں پیدا ہوتے ہیں قدو دانے جو ہیں بڑی آنٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور چنونے ان کا مقام جو ہے مقد ہے یہ آج کل کافی زیادہ مسئلہ ہے بلکہ بڑے عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں پہلے چچھ کی علامات پر بات کرتے ہیں اس کی علامات یہ ہیں پیٹ میں درد ہونا رات کو سوتے ہوئے دانتوں کا پیسنا یا جب انسان کو بھوک لگے تو ایسے محسوس ہونا جیسے اوپر کو کوئی چیز آ رہی ہے محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں موہ سے بدگو بھی آتی ہے موہ سے تھوب کا زیادہ آنا رال کا بہنا موہ میں یہاں تک کہ بازو کا ترال پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتی ہے یہ سارے اس کی علامات ہیں اگر یہی مسئلہ بچوں کو ہو تو بچے ناک کو بار بار نوچتے ہیں یا پخانے والی جگہ پہ بار بار خارش کرتے ہیں مکد پہ یہ اس کی نین جو ہے نشانیہ ہے اس کے اسواب کیا ہے اس کے اسواب ہیں جو لوگ برف کا تھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں زیادہ یا بادی دیر حضر مغزائیں کھاتے ہیں یا سلاد کچھی جو استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح دھوتے نہیں ہیں یا پھل کو استعمال کرتے ہیں اچھی طرح دھو کے ساؤسرہ کر کے استعمال نہیں کرتے یہ اس کے نین جو اسواب ہیں جو بچے مٹی بہت کھاتے ہیں یہ بھی ان کے اسواب میں شامل ہیں اس کا علاج کیا ہے آج معاشرے میں اس کا علاج چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تو لوگ جگہ جگہ سے دوائیوں لے کے پریشان ہوتے ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلے کوشش کی جائے کھانے میں استعمال کی جائیں شورگی والی چیزیں اس کے علاوہ دوائی میں بڑی آسان چیزیں ہیں کسی بھی پنزار سٹور سے یہ مل جائیں گے وہ استعمال کی جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بچے رات کے سوتے بھی نہیں ان کے اندر چرچرہ پان زد بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ دوائی کھانے سے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کو نیند بھی اچھی آئے گی اس میں جو تین چیزیں ہیں اجزاء شامل ہیں وہ نوڈ کر لیں اس میں کمیلا باؤ بڑنگ اور برگے نیند یہ تین چیزیں آپ برابر وزن لے کے اس کو پاودر کر لیں پیس لیں اس کے بعد اگر کوشش کریں تین دن اس کو ایک ہی ٹائم رکھ لیں شام کا یا کوئی بھی اس ٹائم پر میتھا کھلائیں تاکہ تین دن وہ میتھے کے لیے اکتھے ہو جائیں میتھا کھانے کے لیے چوتھے دن آپ یہی دوائی اس میں سے ایک سے دو ماشا دودھ میں ملا کے دودھ میتھا کر کے اس میں ملا کے یہ پلا دیں یا بچوں کو آپ صبح دہی میں ملا کے بھی دے سکتے ہیں یا ویسے کازہ پانے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتہ دوائی کھلانے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پیش آئے گی اور آپ کا مرض ختم ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ